کہ جب ان کا آلائنس تھا جب گلانے بی آزاد صاحب وکار رسول کو بیٹے کے نام سے پکارتا تھا وہ اس کے لیڈر اعظم تھے اس وقت یہ دونوں سچے تھے جب یہ بکھر گئے تو ان کی چوریاں لوگوں کے سامنے آ گئی اب وہ فرق اتنا ہے کہ مجھے کمزرف انسان بن کر وہ میڈیا پہ آنا میں اچھانی سمجھتا ہوں روز روز وہ کسی نے کہا ہے نا کہ بڑا آسان ہے ظاہر کا وضو رکھنا بڑا آسان ہے ظاہر کا وضو رکھنا بڑا دشوار ہے باطن کو نمازی رکھنا میں ایک سٹوڈنٹ اف کشمیر یونیورسٹی ایٹ دیکھ ٹائم ای پلنجھ ان دا فیلڈ اف پولیٹکس اور دو ہزار ناؤ میں میں نے آٹھ اور ناؤ میں الیکشن انڈیپینڈنٹ لڑا تھا تو دوسرے نمبر پہ رہا تھا اس کے بعد میں بی جے پی میں چلا گیا پی ڈی پی کی تحریک چلا رہا تھا لاسٹ پہ کچھ ہو گیا منڈیٹ پر تو میں نے اپنے لوگوں سے کنٹیکٹ کیا کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے تو انہوں نے کہا ہمیں ایٹ ایٹ ایلیکشن لڑنا ہے تو لڑا اور لوگوں نے اتنی سپورٹ کی کہ جو بی جے پی پندرہ سب اوڑ لیتی تھی انہوں نے دس ہزار اوڑ دیا ہے مجھے اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا بی جے پی میں تھا کچھ کام بھی کیے اب وہ فرق اتنا ہے کہ مجھے گمزرف انسان بن کر وہ میڈیا پہ آنا میں اچھا نہیں سمجھتا ہوں روز روز آپ اگر بات شروع کریں آپ کے اس پول کی آپ کے اس کھاروان سکول کی اور روڑ کی وہ تو آپ کے پاس بھی پڑا ہوا ہے میرے بھائی آپ اپنی پنچائت میں جا کے بولیو پروجیکٹ دوہزار چودہ میں کس نے بنائیں جو لوگا جو گرائیڈٹ لینا چاہتے ہیں پھر مجھے لاسٹ پہ بیٹل آف آئیڈیاز ہے پولیٹکس پولیٹکس ہے بیٹل آف آئیڈیاز تو مجھے لگا کہ نہیں یہاں پہ ہماری ڈیفرنسز ہے ان کے ساتھ ہم یہاں رہ نہیں سکتے ہیں تو نین ایکیوٹ بی جے پی تو اس کے بعد رونیال صاحب میں ملے تھے پھر رونیال صاحب کو کچھ لگا کہ شاید ہمیں انسی میں جانا چاہیے اس کو جو آج ڈی اے پی کے لیڈرز ہے وہ لے کے وہ انسی میں چلے گیا مجھے بھی بولا تھا اس نے لیکن میں نے کہا نہیں میں اگر جاؤں گا میری اپنے ایک پہچان ہے پیپلز ڈیموریٹک پارٹی میں اور ان کے ویجن سے میں متاثر ہوں تو میں پیپلز ڈیموریٹک پارٹی ہی جوائن کروں گا لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وہ ڈی اے پی والے بھی بعد میں رونیال صاحب کو چھوڑ کے چلے گئے تو خیر رونیال صاحب ایک بڑی پرسنلٹی ہے کہ اس کی شخصیت کی اکاسی میں کر سکوں جتنے بھی کونسلرز آج آپ کو تاثیر بانی حال کے اندر ملیں گے ان میں تو ایک ہی ہے جو ہائیلی ایڈوکیٹڈ ہے جس نے بہت اچھا کام کیا ہے وہاں پہ بعد میں تو مخالفت تو ہوتی ہے تو اب اچھا بھی کرو گے پھر بھی مخالفت ہوتی ہے تو یہ سلسلہ ہمارا چلتا رہا آج ہم پی ڈی پی میں ہیں تو انشاءاللہ ڈٹ کے ہیں دیکھئے جو ریسنٹلی یہاں پہ جلسہ ہوا گولانا بی آزاد صاحب کا نیل کے لوگوں نے اس کو بڑا ویلکم کیا اور نیل کی ایک روایت رہی ہے مہمان کو بڑا استقبال کرتے ہیں چاہے وہ عمر عبداللہ آئے محبوبہ مفتی جی آئے آزاد صاحب آئے ٹاپ کلاس لیڈر سے جو ہے ان کا تو استقبال کرنا بھی چاہیے پھر آپ جو الزام تراشی کی بات کرتے ہیں حیرت ہوتی ہے انسان کو کہ کل تک وکار رسول صاحب کہا کرتے تھے کہ پورے ہندوستان میں اگر کوئی لیڈر کانگرس میں ہے وہ گولانا بی آزاد ہے اور پوری کانگرس جو ہے آزاد صاحب کی وجہ سے چلتی ہے جب وہ بکھر گئے تو آج ایک دوسری پہ الزام تراشی کہ گولانا بی آزاد صاحب کو کانگرس نے بنایا تھا لیکن گولانا بی آزاد صاحب ایک بہت بڑے لیڈر ہے نو ڈاؤٹ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گولانا بی آزاد صاحب کا قد کیونچہ کس نے کیا یہ ایک حقیقت ہے روز روشن کی طرح آیا ہے کہ کانگرس نے ہی گولانا بی آزاد صاحب کو ہندوستان کا بہت بڑا لیڈر بنایا اور یہ بھی حقیقت ہے کہ وکار رسول کو کانگرس نے نہیں وکار رسول کو جب گولانا بی آزاد کا ہاتھ سر پہ تھا تو وہ بھی ایک بڑا لیڈر بن گیا تھا بائی ٹین ٹام گولانا بی آزاد اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ان کا آلائنس تھا جب گولانا بی آزاد صاحب وکار رسول کو بیٹے کے نام سے پکارتا تھا وہ اس کے لیڈر عظم تھے اس وقت یہ دونوں سچے تھے جب یہ بکھر گئے تو ان کی چوریاں لوگوں کے سامنے آگئی تھانس گارڈ وہ کسی نے کہا ہے نا کہ بڑا آسان ہے ظاہر کا وضو رکھنا بڑا آسان ہے ظاہر کا وضو رکھنا بڑا دشوار ہے واطن کو نمازی رکھنا یہ چیزیں لوگوں کے سامنے اب آگئی ہیں اب ستم ذریفی یہ دیکھئے کہ جب گولانا بی آزاد صاحب کا جلسہ نیل کے سرزمین پہ تھا تو گولانا بی آزاد صاحب تقریر کر رہے تھے کہ میں نے ایک لڑکے کو دکاندار سے منسٹر بنایا فیکٹ ہے بیچ میں وہ کچھ بھول گیا تو آصف خانڈے صاحب کھڑا ہو کے کہتے ہیں گولانا بی آزاد صاحب کو کہ دو مکانوں کے علاوہ اس کی زمین بھی ہے پھلانی چیز بھی ہے یہ ڈاکٹر آصف خانڈے صاحب کہتے ہیں جو امتیاز خانڈے صاحب کے بھائی ہے امتیاز خانڈ صاحب یہ میرا دوست رہا ہے ہم نے کٹھا گام کیا ہے دوسرے دن خانڈے صاحب پریس کانفرنس دیتے ہیں کہ وکارسول صاحب ایک عظیم انسان ہے اس میں کوئی عیب نہیں ہے میرا سوال ان تاثیر بانی حال کے لوگوں سے ہیں کہ ایک سوال ان دونوں بھائیوں سے آپ کرو کیا آپ میں سے سچ بولنے کی تربیت کس کی ہوئی ہے ہم اسی پہ یقین کریں گے اور وکارسول صاحب کو میرا ایک سوال ہے کہ پیچھلا دس سال کا ریکارڈ نکالیے آپ پلیز آپ دیکھئے کہ وکارسول کے خلاف سب سے زیادہ کس نے بولا ہے یہاں تک تھی گالیاں دی گئی ہے وہ نیل کا بشیر احمد صاحب اور امتیاز خانڈے صاحب نے سب سے زیادہ وکارسول کے خلاف بولا ہے دس سال میں اگر وکارسول کو اس وقت ان کا بولنا بکواس لگتا تھا تو آج بھی بشیر نائک اور امتیاز خانڈے کی باتیں ہم لوگوں کے لئے بکواس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے میرے بھائی ہمیں شوگڑیں کے عوقات نہیں ہیں کیوں گولانبی آزاد کے خلاف بولے عمر عبداللہ کے خیر نائک کی کون سی عوقات پیدا ہو گئی وہ پیپلز ڈیموکریٹی پارٹی کے خلاف بولے یا گولانبی آزاد صاحب یا کسی اور انسی کے خلاف بولے انہیں یوں لگتا ہے کہ شاید بڑے لوگوں کی مخالفت کر کے ہمارا قد اونچا ہو جائے گا لیکن انہیں یہ گوتس ہے یہ جاہل لوگ ہیں انہیں معلوم کیا ہے کہ جب کم ظرفی انسان کی تقدیر ضرور بدلتی ہے پر اس کے عوقات اور اس کے عصاف نہیں بدلتے اور وہ آج آپ دیکھتے ہیں کبھی ہمارے بشیر کانسلر ہمارے نیل کے لوگوں نے اس کو ووٹ دیا ایک امینت تھی کہ یہ کچھ بھلا کرے گا اچھا کرے گا نوم پنچائتوں کا کانسلر ہے آج تک اس نے پلان بنانے جب بنایا کہے نوم پنچائت کے لوگوں کو بلایا سرپیچو اور پیچو سے اس نے کبھی کنٹیکٹ کیا کہ میں پلان بنانے جا رہا ہوں اس نے ایک نعرہ دیا تھا کہ میں لیبر کلاس لوگوں کا لیڈر ہوں اور آج ایک ہی جگہ پر بارہ لاکھ کا کام دیا ہے تین ملازموں کو اگر وہ بارہ لاکھ کا کام کسی گریب کو ملتا وہ فینسنگ کرتا وہ لینڈ لیولنگ کرتا کیونکہ ملازم شخص جو ہے وہ اپنے پینسو سے فینسنگ بھی کر سکتا ہے اور لینڈ لیولنگ بھی کر سکتا ہے یہ وہ بشیر صاحب ہے جس نے اپنے گھر کے سامنے ایک دیوار دی تھی چار لاکھ کی ایکیس بائیس میں آج دوبارہ چار لاکھ کے دیوار وہاں پہ رکھی ہے سی ایس سی میں بلاغ فنڈ سے میں ایک باتھروم آیا ہے پرہندر کی مسجد میں اس کو شپٹ کیا گیا ہے اپنے ہاں آواز پلس میں مکاند رکھا ہوا ہے گریبوں کا سر کارڈ رہا ہے بی پی ایل راشن کارڈ ہے لیکن وقت آ گیا ہے ہم خاموش اس لیے تھے کہ نیل کی جنتہ مجھے یہ نہ کہے کہ بشیر صاحب کچھ کام کرنے والا تھا آپ خاموش ہو جائے لیکن وقار رسول صاحب آپ بھی ایک بات سنیے آپ ایک شروع پولیٹیشن ہے I know that how you will use your counselors for a time being and then you will throw them into a dustbin I know لیکن مجھے محبت ہے اپنے کونسلر سے میں چاہتا ہوں کہ اپنا مایار بدلے یہ پیسے لے کے لوگوں کے خلاف گالیاں نہ بکے اپنا ایک سٹینڈرڈ رکھے وہ کیونکہ ایک لیڈر اس قوم کے پہچان ہوتی ہے جہاں سے وہ ووٹ لیتا ہے اور ایسے بھی انسان کی تربیت سے انسان کی نسلوں کا پتہ لگ جاتا ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ ذرا دھیرے دھیرے یہ کام کریں دوسری بات ہے بشیر نائیک صاحب نے ہمیشہ پروٹیسٹ کیا تھا گریبوں کے حق میں میں مانتا ہوں جس کی وجہ سے اس کو ووٹ ملا بجلی کی بلنے زیادہ آ رہی ہے بشیر نائیک کے دو مکان ہیں سنے گام اور پرہندر میں میرے دوست میرے بھائی دونوں مکانوں میں بجلی چل رہی ہے اس کا ایگریمنٹ نہیں ہے میں پوچھتا ہوں پی ڈی ڈی کے ملازم سے آپ ویجلنس ہم کریں گے ہم ان کو بتائیں گے خدا کس طرح یاد آئے گا ان کو میں آئیم روکیسٹنگ آلسو بھائیم فالڈیڈ ہیں انسٹوٹ ڈیپٹک کمیشنر رامن یہ کون سی دادا گری ہے یہ کون سا اس کے ساتھ پی ڈی 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 پارٹمنٹ سے ڈیل کر رہا ہے کہ اس کے گھر میں بجلی تو چل رہی ہے ایگریمنٹ نہیں ہے یہ جو سولر لائے گئے ہیں ابھی تک تین سو سولر زمین دوز ہے کیوں؟ یہ سوچتا ہے کہ آنے والے وقت میں ہم لوگوں کو دیں گے ووٹ لیں گے لیکن میرے بھائی سولر انڈی جولی طور پر نہیں دے سکتا یہ یہ سولر کبرستانوں پہ لگیں گے یہ سولر سڑکوں پہ لگیں گے یہ سولر مسجدوں میں لگیں گے یہ سولر مندروں میں لگیں گے یہ سولر مارکٹس میں لگیں گے اب سولر کے باری جب آئے گی نا تو حالوہ گن مکڑ کوٹ سے شروع ہوگا جرادیٹک سو در لگیں گے چمل واس سے نیل ٹاپ تک سو در لگیں گے یہ وہاں پہ لگیں گے یہ کسی کی اببا واجداد کی جاگیر نہیں ہے لوگوں نے اس کو بنایا اور ون مین آرمی شو یہاں پہ بنے گا لہٰذا میں بولنا نہیں چاہتا تھا اس لیے کہ میرے نیل والے لوگ کی خلاف نہ ہو جائے لیکن اس نے حد کر دی ہم پہ تو الزام تراشیہ ہوتی ہے کہ وہ کہہ رہا ہے جی اس کے امامے کے پاس گاڑی ہے شوکر ڈینگ کے پاس گاڑی ہے جتنا وہ مال بیجتا ہے نا ایک سال کا جتنا وہ مال بیجتا ہے نا ساری عمر اگر بشیر کونسلر وکار رسول کی گلامی کرے گا نا پھر بھی وہ کمانی سکے گا اتنا رہی شوکر ڈینگ کی بات میں آپ نے ووٹر اور سپورٹر کا بڑا شکریادہ کرتا ہوں کہ میں ہار کر بھی عمر ہو گیا اور یہ آدمی جیت کر بھی پھنا ہو گیا ہارنے کے بعد بھی مجھے گاڑی ملی بقول اس کے کام ملا بقول اس کے پیسے ملے یہ تو میری لوگوں کا کمال ہے کہ انہوں نے مجھے اتنا مایار بخشا ہے کہ ہار کر یہ ساری چیزیں مجھے ملتی ہے لیکن وہ بیچارہ اس کو یوز کیا جاتا ہے ہاں میں وکار رسول صاحب منتری رہے ہیں میری شاید روکیسٹر ہے اس سے کیا ہمارا کونسلر ہے پیدل کب تک چلے گا دو اس کو گاڑی ایک انہوں ہوا تو آپ سے مانگی تھی آپ نے دی نہیں لیکن کوئی نہیں کوئی گاڑی دے اور مجھے یقین ہے جس دن وہ گاڑی دے گا یہ کریڈٹ بھی شوکر ڈینگ کو جائے گا دوسری بات میں اپنے ایجوکیٹڈ یود جو منحل کے ہیں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تعلیم کے میار میں آپ نے ایک اچھا مقام حاصل کیا ہے کوئی ایم ایڈ ہے کوئی بی ایڈ ہے کوئی پی ایج ڈی ہے بیکار بیٹے ہیں روزگار کہیں نہیں مل رہا ہے بیکار رسول صاحب پہلے منتری تھے کتنے لوگ لگائے that is evident and evident needs no proof آج president ہے جمہو کشمیر کانگرس پردیش president ہے آج بھی یہ پچاس لوگوں کو پروڈیکٹ میں لگا سکتا ہے مگر لگائے گا کیسے کیونکہ ڈیل ہوئی ہے نا لگائے گا کیسے بھائی میرے بھائی یہ وہ امتیاز شان ہے جس نے آج تاثیر بانیحال سے ایک سو لڑکوں کو پروڈیکٹ میں ایڈجسٹ کر دیا ہے تھے کے دار جو بیکار تھے ان کو کام دیا ہے اور اس کے بدلے میں ڈی اے پی والے اور کانگرس والے کیا بولتے ہیں ایک بات تو وہ سچ بولتے ہیں کہ امتیاز شان اچھا انسان ہے نیک ہے سادہ ہے مگر سیاست دان نہیں ہے ارے آپ کی سیاست سے ہمیں لینا دینا کیا ہے جو آدمی آج امتیاز شان کو ملتا ہے اس کی زبان پر ایک ہی چیز ہوتی ہے دل تو چہتا ہے تیری سادگی پہ لکھوں کوئی گزل مگر وائی افسوس تیری میار کے الفاظ نہ مل سکے آج تو گریب وہ کہتا ہے اور ان کے بارے میں ان کا ریکارڈ تو کافی ہے میرے بھائی کافی ریکارڈ ہے ان کا رہی بات آنے والے الیکشن کی بات میں کروں گا یہاں پہ کانگرس اپنے طریقے سے کہتی ہے میں جیتا ہوا ہوں ویکار رسول اور امتیاز خانڈے صاحب تو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم پندرہ ہزار سے جیتیں گے ایسا لگ رہا ہے جیسے قوم کو انہوں نے گنام بنایا ہے ہم نے یہ کبھی دعویٰ نہیں کیا بشیر صاحب یا کانڈے کی طرف آج میں میں کہتا ہوں کہ جہاں نیل والوں کا فیصلہ ہوگا شوکر ڈنگ وہاں جائے گا شوکر ڈنگ جہاں جائے گا وہ نیل والے وہاں نہیں آئیں گے بشیر صاحب کو ایک بار لوگوں نے اپنا مقام دے دیا تھا میرے بھائی مگر کیا کریں وہ تو باتوں ہی باتوں پہ خرافات پہ آ سکتا ہے وہ تو اتنا کم ظرف ہے کہ اپنے آوقات پہ آ سکتا ہے سستی شہرت کی خاطر کسی کا قصیدہ پڑھنے والے دیکھتے ہی دیکھتے وہ اب خیرات پہ آ سکتا ہے سب سے زیادہ بکار رسول کے خلاف اگر کسی نے بولا ہے بشیر نائک اور امتیاز کانڈے نے بولا ہے اور آج وہی لوگ اس کی قصیدے پڑھ رہے ہیں تو لوگ کیا بیوکوف ہیں لوگ نہیں سمجھیں گے آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے اور کیا ہونا چاہے رہا جلسے کامیاب کرنے کی باتیں ابھی میں جب آپ تمام تاثیر بانے حل کے تمام کونسلوں کی بات کریں گے تو مجھے خدا رہے یہ بتائے ان میں ہائیلی آجوکیٹڈ کون ہے بشیر نائک نے تو اس دن کہا تھا کہ شوکر ڈینگ پڑھا لکھا انسان ہے میں نے چناب میں فینک دیا لیکن میں لیبر کلاس لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ تم آپ نے بچوں کو آپ پڑھاتے کیوں ہو بتائیے نا کیوں پڑھاتے ہو اس لیے کہ زندگی کے چند دن سکون سے گزرے اس لیے کہ جو آپ نے محنت کی وہ آپ نے بچوں کو نہ کرنی پڑے اگر آپ اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہو تو پھر پڑے لکھیں انسان کی زندگی برباد کرنے کا حق تمہیں ہے ہی نہیں یہ چند لوگ جو اس کے پیچھے چل رہے تھے وہ کہہ رہے ہیں دنکے کی چھوٹ سے کہتا ہوں دیکھو میں میڈیا پھر کبھی کبھاری آتا ہوں کیونکہ میں اتنا کم ظرف نہیں ہوں کہ میں میڈیا پہ روز آ جاؤں یقین موانا یہ روڈ جو نیچے کا روڈ ہے آپ کے سامنے سے جو روڈ گزرتا ہے جب تک وکار رسول منطری تھا دیکھیں یہ کھولا کس نے سنیل شرمہ نے اس کے بعد یہاں نیابت کس نے بٹھائی سنیل شرمہ نے آپ کا خاروان کا سکول کس نے بنایا سنیل شرمہ نے بھردار میں ہائی سکول کس نے بنایا سنیل شرمہ میں باتوں میں چار سپینے پانی کے لگی ہے کس نے دی سنیل شرمہ میں نہیں میرے بھائی لوگوں کو سب کچھ پتا ہے اور بشیر نے کیا کیا بشیر نے تین ملازموں کو مقام دیا اس لیبر کلاس کی روزگار پر کھنجر مارا بشیر نے کیا کیا بجلیاں پول لائے جو بیچاری وہاں مزدوری کرتے تھے چار پرسنٹ ان کو مانگتا تھا بشیر نے کیا کیا جو روڑا چملواز نیل ٹاپ کا بند رہا ہے پچاس ہزار روپیہ لیا اور برحال کے کونسلر نے میرے سامنے ٹھیکے دار کو فون کیا تھا کہ پچاس ہزار دو اس نے کہا جب میں نے دیا تھا یہ کہتا ہے پارٹنر راک نہیں جناب کچھ کرو پچاس ہزار اس سے لیا جو کیول تار یہاں بچائی جا رہی تھی وہاں مشینیں لگنی نہیں تھی کیونکہ لوگوں کا روزگار بنتا کر کام کرتے بشیر نے بیس ہزار روپیہ کھایا آج بھی بشیر صاحب کو آپ دس ہزار روپیہ دو کل جا کے ویکار رسول کے خلاف گالیاں دے گا ہم گول بانی حال کانچنسی کی اگر بات کریں گے تو یہاں پہ جو ہے کانگرس ہو یا نیشنل کانفرنس ہو ڈیموکریٹی پراغرسی آزار پارٹی ہے وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمارا یہاں کسی کے ساتھ جو مقابلہ بھی نہیں ہے یہ پہ آپ کے لوگ الزام لگا رہے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ سودا کرتا ہے میشہ تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں دیکھیں میرے بھائی مجھے نیل کے لوگوں نے کھڑا کیا ہے اور نیل کے لوگ اپنے لڑکے کو چھوڑ نہیں سکتے یہاں کی بہن اپنے بھائی سے گداری نہیں کر سکتی یہاں کا انکل اپنے بیٹے سے گداری نہیں کر سکتا بولا تھا بی جے پی میں جا کے کیا لے گا لوگ انہیں ثابت کر دیا کیونکہ میں لوگوں کے فیصلوں پہ چلتا ہوں لوگ میرے فیصلے پہ نہیں چلتے یہ لوگ جو بور رہے ہیں اس نے سودا کیا نیل کا انہیں معلوم کیا تھا یہ جا کے بنحال میں میری قوم کو بیچتے تھے شوکر ڈینگ کو جب نیل کے لوگوں نے سیاست کے میدان میں اتارا تو ہندوستان کا ہوم منسٹر بنحال کی سرزمین میں پہنچا گلان نے بھی آزاد نیل کے باتروموں پہ اپنا جہاز بٹھانے لگا اور ویکار رسول نے یہاں پہ ڈیرا دیا اور لوگوں کو میں نے یہ احساس دلا دیا کہ آپ کے ووٹوں کے کیا قیمت ہے یہ بشیر نائک صاحب یہ کھانڈے صاحب یا ویکار رسول یا ڈی اے پی والے تو ان کو بولنا ہے میرا ایک کی پیغام ہے ان سے مخالفت سے تو ہماری شخصیت سمرتی ہے جلنے والوں کا ہم بڑا احترام کرتے ہیں وقت خود فیصلہ کرے گا کہ فیوچر میں کیا ہونے والا ہے اور انشاءاللہ ضرور ہوگا یہاں ایجوکیٹڈ لوگ ہیں یہاں انٹلیکچول کلاس ہے جو جانتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے ریسنٹلی ایک لڑکا جو میرے ساتھ نہیں تھا بشیر صاحب کا پی اے تھا ایک آفیسر کے پاس گیا یہ چھوٹی سی میں اپیسوڈ سنانا چاہتا ہوں ایک آفیسر نے اس کو کہاں آپ کہاں رہتے ہو کہا سر میں نیل کی سرزمین میں رہتا ہوں کہا پڑے لکھے ہو کہا سر ایم اے بیرڈ کہا مجھے نہیں لگتا ہے اس نے سوچا شاید مجھ سے کوئی گلتی ہو گئی بولا کیا پڑے لکھے نہیں کہا کیوں کہا ایک لیڈر وہاں اس قوم کی پہچان ہوتی ہے آپ کے کون صدر کو دیکھ رہا ایسا لگ رہا ہے کہ آپ لیونگ اینا ڈیپ سلمبر اپ ڈیٹھ باہر نکل کر کے فون کرتا ہے آج ہمیں احساس کسی آفیسر نے دلا دیا کہ ہمیں کس کو چننا چاہیے وقت فیصلہ کرے گا کوئی بات نہیں ہے بشیر صاحب ڈیزرو کرتا تھا ایک بار لوگوں نے دیکھ لیا اس کا جھوٹ دیکھ لیا اس کی کرپشن دیکھ لی اس کا حساب کتاب دیکھ لیا اس کی گالیاں دیکھ لی لوگوں نے افسوس اس چیز کا ہے کہ ایک آدمی بنال کے اندر ریموٹ کنٹرول دباتا ہے اور میری نیل کا کم ذرفی انسان ڈانس کرنا شروع ہو جاتا ہے وقت آئے گا لوگ اس کا جواب خودی دیں گے قبل از وقت کچھ کہنا غلط ہے لیکن جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں ان کو بولو کہ یہ سیاست ہے اور ہم جانتے ہیں کہ سیاست میں ہمیں کس ڈائریکشن کی طرف جانا چاہیے اور سیاست کا فیوچر کیا ہوگا وہ آنے والا وقت اور آنے والا نوجوانی فیصلہ کر سکتا ہے اگر امتیاز شان آج سو نوجوانوں کو اپنے پروجیکٹ میں روزگار دے سکتا ہے تو خود ہی یہ نوجوان سوچے گا کہ آنے والے وقت میں یہ کیا کر سکتا ہے گرینڈ الائنس کے اگر ہم بات کریں گے تو جمہو کشمیر میں گرینڈ الائنس بن سکتی ہے پورے جو اندوستان میں گرینڈ الائنس بننے جا رہی ہے دیکھئے یہ وقت کی ضرورت ہے گرینڈ الائنس وقت کی ضرورت ہے اور اس پہ کام بھی ہو رہا ہے ہماری پارٹی پریزیڈنٹ محمق مفتی جی نے بھی کہا تھا کہ آنے والے الیکشن میں آپ ایم پی الیکشن کے لئے کیا کرو گے میں نے کہا جو آپ کا حکم ہوگا کہا شاید گرینڈ الائنس سے کوئی کنڈیٹ آئے گا تو ہمیں اسی کی سپورٹ کرنی چاہے تو اس کے بعد پھر سٹیٹ کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں ایک گفکار الائنس میڈم نے ایک پہل کی تھی رات کو بارہ بجے نیشنل کانفرنس کے وائس پریزیڈنٹ عمر صاحب کا بھی ایک سٹیٹمنٹ آپ پر جو ہے وہ الزام تراشی کر رہے ہیں اس پہ آپ کیا کہنا چاہتا ہے ایک بات مجھے بہت اچھی لگی کہ اس نے پچاس سال کے بعد ایک سچ کو تسلیم کیا اس نے پرسو بولا کہ یہ میرے انسی کا جو جھنڈا جو لال ہے یہ رنگ سے لال نہیں ہے یہ خون سے ہیں اور واقعی یہ اس خون سے لال ہے جو تیرہ جولائی انیس سو اکتیس اسی میں جو بائیس لوگ شہید ہوئے تھے جس میں سے ایک ماسٹر نجی نے کہا تھا شیخ محمد عبداللہ صاحب کو میں نے اپنا فرض نبھا دیا ہے اب اس خون کے ساتھ تو ہو لی نہیں کرنا مجھے لگتا ہے یہ وہی خون لال ہے تو یہ میں اس لئے سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں کیونکہ جو میں نے اس کے بات سنی تو تھانکس عمر صاحب کی اس نے پچاس سال کے بعد اس سچائیو کو تسلیم کیا ہے باقی ہم اس پر زیادہ سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے ہیں لیکن وقت آ رہا ہے اب ہم ان کو بولیں گے we are in a position we know how to oppose how to depose and how to expose وقت چلا گیا ہے بہت صبر کیا ہے صبر کا پائمانہ لبریس ہو کے فٹنے جا رہا ہے تو آپ خود دیکھیں گے آنے والے وقت میں تاثیر بانی حال کی سیاست میں کیا ہونے جا رہا ہے اور جو لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم بہت مضبوط ہیں تو انہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ ادھر آئے دل بر ہونہ رازمائیں آپ تیر آزماؤں اور ہم جگر آزمائیں یہ سوال آپ نے کس کنٹیکسٹ میں کیا لیکن میں اس کا جواب دوں گا حقیقت یہ ہے کہ میں لٹریچر کا سٹوڈنٹ ہوں حقیقت یہ ہے کہ جب میں آج دیکھتا ہوں فلسطین میں معصوم بچوں کا خون بھایا جا رہا ہے اور امت مسلمہ بلپلک خاموش ہے آپ نے دیکھا کسی کا صرف سٹیٹمنٹ تک ان کے ہمدردیاں وابستہ ہیں چاہے ترکی کا ہو ایران کا ہو سعودیہ کا ہو جو پاکستان کا ہو امت مسلمہ خاموش بیٹھی ہے اور اپنے بچوں کو دیکھ رہی ہے کہ وہ کس طرح قتل ہو رہے ہیں میں نے سوچا شاید آؤ ہم بھی امت مسلمہ کا وہ ماتم کریں ان کی خاموشیب کا ماتم کرے اور یہ بیل ایک سوٹ لگا دیں بقول اکبال کیا گیا ہے تجھ کو گلامی میں مبتلا نہ کر سکا تو کبھی فکر کی نگہبانی مثالی ماہ چمکتا تھا جن کا داگ سجود خرید لی ہے فرنگی نے وہ مسلمانی دل کرتا تھا اس پہ بہت بڑا لیکچر دوں ٹائم نہیں ہے لیکن یہ آپ نے سوال کیا چلو اس کنٹیکسٹ میں جواب دے دیا میں نے اللہ کرے کہ اس دنیا میں امن و سکون کی زندگی ہر انسان گزارے اور جو ضمیر ہم مسلمانوں کا مر چکا ہے یہ جاگے کہ ہم کی موت رزق عزت یہ سارا اللہ کے ہاتھ میں ہیں